دنیا کے سارے انٹرلیکچولز اور ودوان اس بات سے ایک سہمت اور ایک مت ہیں کہ ڈاکٹر امبیٹ کر کی اگر ساری کتاب میں سارے آلیک اور سارا وولیوم اگر پانی میں بہ جاتا یا آگ میں جل جاتا یا کھو جاتا اور صرف ایک ان کی جو بھاشن یا ایک ان کا آلیک اور ایک کتاب جو اینیلیشن آف کاشٹ یا جاتی کا بیجناسک کے نام سے ہے اگر وہ بچ جاتا کھالی تو بھی وہ پورے جیون کا ان کی محنت یا سارا وولیوم ایک طرح سے وہ سرچت ہوتا یعنی اینیلیشن آف کاشٹ یا جاتی کا بیجناس اتنا ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ یا اتنی ایمپورٹنٹ کتاب ہے کہ اس میں بھارت کی ترقی کی سارے رہ سے چھپے ہوئے ہیں بھارت کی گلامی کے سارے کارن اور بھارت کیسے وشبجیتہ بنے اور کیسے سونے کی چڑھیا بنے اور کیسے دنیا پہ راج کرے اس کے سارے منتر اس کتاب میں دیئے ہوئے ہیں بھارت کے ہر ایک ناغری کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھارت کے ہیت کے لیے ہیں دنیا کے لوگ اسے پڑھتے ہیں کئی جگہ یہ دنیا میں کورسوں میں بھی چلتی ہے یہ انگلیس میں ہندی میں سبھی جگہ اپلپد ہے پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ میں یہ فری میں اپلپد ہے جگہ جگہ اس کی وشلیشن ہے اس کتاب کا میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکسن آپ کو آج دوں گا کیونکہ یہ بہت اس کا جکر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی کتاب یا یہ لیک یا بھشن ہے کیا 12 دسمبر 1935 کو سنت رام بی اے جو لاہور میں اس سمیں بھارت تھا تو لاہور میں وہ رہتے ہیں اور آرے سماجی ہیں کمہار جاتی سے ہیں ہوشیار پور کے رہنے والے ہیں مگر ہوشیار پور میں جو کمہار جاتی کے لوگ ہیں وہ برتن نہیں بناتے وہ پرنپرگت روپ سے بیع پار کرتے ہیں اور وہ بیع پار کے سلسنے میں مدھے ایشیا تک بھی گئے ہیں اور آرے سماج نے جو اسطحپنا کی تھی جات پاہ توڑک منڈل کیونکہ آرے سماج کا یہ جو دھڑا تھا جات پاہ توڑک منڈل یعنی کہ وہ خود بھی جات پاہ کو توڑ رہے تھے انگری جو سے مقابلہ کرنا تھا اور مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے لوگ بٹے ہوئے تھے اکھٹے نہیں ہو پارے تھے اس لیے یہ جرورت آن پڑی کہ جات پاہ کو توڑا جائے اور دھرم کی دیواروں کو ختم کیا جائے ہندو مسلم سکھ ایسائی بھائی بھائی کا نعرہ اور ساری جاتیں ختم کر کے بھارتی ہونے کا ایک گر محسوس ہو اس بات کے لیے بہت تیجی سے کام چل رہا تھا ان سمیں کیونکہ انگری جو سے لڑنا تھا بات 1935 کی ہے 12 دسمبر کی تو لاہور میں ان کی ایک اردو پترکہ چلتی تھی کیونکہ اس سمیں اردو بہت زیادہ چلتی تھی اردو پترکہ تھی اس پترکہ کا نام تھا کرانتی اس میں وہ سنترام بی اے باوہ ساہب ڈاکٹر رمیٹ کر سے بنا پوچھے بھی ان کے لے خوں کو آ لے خوں کو اس میں چھاپتے رہتے تھے اور ڈاکٹر ساہب کو یعنی باوہ ساہب کو پتر بھی لکھتے تھے کہ میں نے آپ سے بنا پوچھے کیونکہ یہ سماج ہتما تھا یہ میں نے چھاپ دیا اور وہ اکیلی پترکہ تھی جو ڈاکٹر بی اے رمیٹ کر باوہ ساہب رمیٹ کر کے لیے ان کے لے خوں کو چھاپتی تھی تو اسٹر کا ان کا سالانہ جلسہ ہونا ہے سالانہ جلسہ مطلب اسٹر جس دن گوڈ فرائیڈے کو ایسا مسیح کو ماننے کی کوشش کی گئی سولی پہ چڑھایا گیا اس کے بعد جو سنڈے آتا ہے اس کو اسٹر بولتے ہیں اسٹر کا سنڈے اور تب وہ جیویت ہوئے اٹھے تھے وہ سالانہ فنکشن وہاں ہونا تھا اس کا مطلب عیسائیوں کا کرشنز کا وہاں پہ خوب اچھا بول بالا تھا کیونکہ اسٹر کا فنکشن آئیوجود ہونا ہے اس اسٹر کے فنکشن میں سنترام بی اے چونکہ اس کے سنستہ پاک میمبر تھے جات پاٹوڑک منڈل کے اور ان کی چلتی بھی تھی اور وہ سبھی جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہندو میں سب سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ سنگڈتہ اور وہ اس کو چلاتے تھے وہاں بہت سائے لوگ نعراج بھی ہوئے کیونکہ سنترام بی اے انہوں نے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر کو اس وارسک اتصاب کا ادھکش بنانے کے لیے پستاب رکھا اور وہ پاس کر آیا ڈاکٹر صاحب سے یعنی ڈاکٹر بی آر امیٹ کر سے ریکویشٹ کی گئی کہ آپ ہمارے وارسک سنبلن میں آئیں اس کی ادھکشتہ سوئکار کریں اور جات پاک توڑک کے منڈل کے لیے کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو گیان ہے اور آپ نے جو شود اور آلک لکھے ہیں جو آپ نے ریسرس پیپر لکھے ہیں وہ دنیا میں سب سے قیمتی ہیں اور سب سے انمول اور سب سے اچھے ہیں اس لئے یہاں کے لوگوں کو بھی اس کا لاب ملے اور یہاں کے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ آئیں کچھ لوگوں نے ورود کیا وہ چھوڑ کے بھی چلے گئے ڈاکٹر بی آر امیٹ کر نے منہ کر دیا کہ میں آپ کی اتھکشتہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ادھکتر ایسے ہندو ہیں جو مجھے پچانی پائیں گے ایسے لوگ ہیں جو مجھے پچانی پائیں گے جو مجھے سمجھتے نہیں ہیں یا جو میرے بارے میں اتنا اچھا نہیں بولتے ہیں مگر پھر بھی بات پتر بیوار ہوتا گیا اور بات آگے پڑتی گئی سنترام بی اے نے ان کو منا لیا باو سامنے ان کو یس کر دیا اور ایک ہزار اور ان کے لیکچر کی ان کے بھاشن کی پتری کائیں چھپنے کا بات تیہ ہوئی بات جب تیہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپتی کر انہوں نے کہا کہ لاہور میں ہی چھپ با لیں یا سستی پڑے گی باو سامنے کہا کہ یہاں چھپے گی یہاں میں اس میں ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو چیک بھی کر سکتا ہوں بہتر ہے یہاں چھپے مگر بات میں پتا چلا کہ وہ وہاں کیوں چھپانا چاہتے تھے بیسیکلی وہ اس بھاشن کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر امیٹکن نے کیا اس میں لکھا ہے اس کوپی کو لینے کے لیے وہاں سے ہر بھگوان سیٹھی جی آئے 9 اپریل کو اور ایک کوپی لے کے چلے گئے یعنی 9 اپریل 1936 کو آئے اور ایک کوپی لے کے چلے گئے اس کوپی کو پڑھنے کے بعد میں انہوں نے کچھ اس میں آپتیا کی اور بھاشن میں سے کچھ انس کو نکالنے کے لیے کہا ڈاکٹر بیار امیٹکن نے بھاشن کو نکالنے کے لیے پوری طرح سے منع کر دیا کہ میں اس میں سے کومہ بندی بھی نہیں ہٹاؤں گا یہ بھاشن ایسا ہے ایسا ہی رہے گا آپ چاہیں ادھکش بنائیں یا نہ بلائیں اس سے فرق نہیں پڑتا جو وارسک ادیویشن تھا اس کو بعد میں پاسپونٹ کر دیا گیا نلنبیت کر دیا گیا انشتکالین کے لیے اور وہ ادیویشن نہیں ہوا وہ جو بھاشن تیار کیا تھا ڈاکٹر امیٹکن نے اس بھاشن کا جو نام ہے وہ ہے اینیلیشن آف کاشٹ یعنی کہ جاتی کا بیج ناس یعنی جڑ کا مول ناس جاتی کا جڑ سے مول ناس اس بھاشن میں اتنی ہٹ ہوئی کیونکہ ہجار کپی کے لیے سو روپے ایڈوانس میں دیئے گئے تھے اور بابا ساہب نے اپنی جیب سے بھی بیشے اس میں دیئے اور وہ کوپی چھپی اور وہ بہت بٹی بھی اس پہ اس سمیں مہنداز کرنچند گاندی کا ایک آلیک بھی آیا انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا اور بابا ساہب نے پھر اس کا جواب دیا جواب دینے کے ساتھ ہی وہ جو اینیلیشن آف کاشٹ نام کا جو بھاشن تھا وہ پھر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ پورا ہو گیا یہ بھاشن 116 دن میں لگ بگ تیار ہوا 5 دسمبر 1935 سے یہ آرم ہوا اور مڈ مارچ 1936 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا پورا کا پورا بھاشن ہے بابا ساہب نے بہت محنت کر کے کیونکہ اس سمیں ان کی صحت بھی علاوہ نہیں کرتی تھی بہت محنت دن راتے کر کے یہ آلیک تیار کیا یہ پورا اوریجنل ہے انہوں نے خود لکھا ہے اور خود ہی انہوں نے کھو جا ہے ساری کتاب میں انہوں نے چھانی ہے اور یہ ویکتی آروپیت نہیں ہے کسی کو اگر پریشانی ہو تو یہ کسی ویکتی پہ کوئی آروپ نہیں ہے اس بھاشن کے اندر یہ سدھانتک ہے پوری طرح سے جیسے کہ سدھانت کام کرتے ہیں پرنسپل بیشد ہے یہ سارا اور کٹھور ہے بہت زیادہ کٹھور ہے ان کے لیے جو دیس کو جات پات میں فسا کے بہت نیچے لے آئے ہیں ان کے لیے کٹھور ہے مگر ان کے لیے کٹو نہیں ہے یعنی کہ ہارڈ تو ہے مرگ ولگار یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو لگے یا ابیو جی نہیں ہے کوئی کٹوٹا نہیں ہے اس کے اندر ہندو دھرم کیونکہ اس سمیں ہندو دھرم کے لوگ اس میں آتے تھے تو ہندو دھرم سے دوے سپون نہیں ہے ہندو دھرم کا سہیوگی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے ہندو دھرم کو بچایا جا سکتا ہے راشتی ہے پوری طرح سے اور لوگوں کو جوڑنے والا ہے بھارت کے اس سمیں کے چھے کروڑ لوگ جو ڈاؤن ٹوٹن تھے جن کو جمین کے نیچے دبے ہوئے تھے جن کو شود سے بھی نیچے مانا جاتا تھا اور ہندو دھرم کی پردی سے الگ آتے تھے یعنی کہ ہندو دھرم کی ونو مبستہ سے وہ الگ تھے جن کو انٹچے بس بولتے تھے ان چھے کروڑ لوگوں کو جوڑنے والا بھاشن ہے یعنی کہ آپ کو گیان ملے گا کچھ مانگا نہیں ہے ڈاکٹر امیٹ کا نی پورے بھاشن میں کس سے کچھ نہیں مانگا گیان دیا ہے گیان پون ہے اور بہت مریاندت ہے یعنی کہ اتنی مریاندہ کا پالن کیا گیا ہے بھاسا کا خاص طور سے دھیان رکھا گیا ہے جیسے آج کل بھاسا چلتی ہے ایسی نہیں ہے بہت ہی زیادہ ڈیکورم کے ساتھ ہے مریاندت ہے سچائی کا آئینہ ہے پوری طرح سے سچ پیادہ ریت ہے اور سچ دکھانے والا ہے کوئی جھونٹ مدھیا یا اس میں چھلاوا نہیں ہے دیش دنیا کو بہت تیز سے آگے بڑھانے والا ہے دیش آگے بڑھے گا تو دنیا آگے بڑھے گی یہ اس بھاشن کا بہت جوجست نیچوڑ ہے اور جن کی سوچ بڑی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ہم پروگریسیو ہیں ہم بڑی سوچ والے لوگ ہیں ہم دیش کے پہلے سوچتے ہیں ان کے لئے یہ اگڑی ہے ان کے لئے یہ بہت اچھا سنسادن ہے سادن ہے اس کو پڑھیں گے تو وہ دیش کے بارے میں اور زیادہ کھل کے سوچیں گے اور دنیا نے اس کو بڑا سہارہ ہے بروچاروں کو اور سیکڑوں بھاساؤں میں یہ پرکاسیتیا پرنٹ ہوا ہے اور آج تک بھی لگاتر پرنٹ ہو رہا ہے لگ بگ چھبیس اس میں سیکسن ہے چھبیس اس میں ورگ ہیں ورگ ہیں اور ایک سو اکیانوے اس میں اسٹینجا ہے ون نائنٹی ون اس میں اسٹینجا ہے یعنی کہ جو اسٹینجا ہوتے ہیں پرششٹ ہیں اس کے اندر اور اس میں لگ بگ سات آٹھ بھاگوں میں اس کو توڑ سکتے ہیں جو پہلا بھاگے وہ ہے سمیلن کی ادھکشتہ کے لیے وہ کیوں انوپکتے ہیں باوصہ بتاتے ہیں کہ میں سمیلن میں جانے کے لیے فٹ کیوں نہیں ہوں ایسا بتاتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جو راجنیتک آردھک صدھار ہیں وہ بعد میں ہوں گے پہلے ساماجک صدھار جروری ہے تب راجنیتک اور آردھک صدھار چل سکتے ہیں یا ہوں گے پھر وہ جاتی کا ویشٹیشن بتاتے ہیں کہ جاتی کا کیسے کیسے ویشٹیشن کیا ہے کیسے کیسے جاتی کے بارے میں پھر اپنے آدھرز بتاتے ہیں ان کے آیڈیلز کیا ہیں پھر وہ بتاتے ہیں چادو ورنہ ویوستہ یعنی کہ جو یہ چار ورنہ کی ویوستہ ہے یہ کیا ہے اور کیسے اس کے بارے بتاتے ہیں پھر ہندووں اور گیر ہندو جو انٹچبلز ہیں ہندو اور انٹچبلز کے بیچ میں انتر بتاتے ہیں کہ ان کی جاتی میں بھی انتر ہے ایسا بھی بتاتے ہیں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جاتی کا وناس کیسے ہو سکتا ہے پھر جاتی کے صدھار کی سمبھاونا بتاتے ہیں کیونکہ یہ اسمبہ بات ہے جاتی کب سمبھاو سکتی ہے کب نہیں ایسا بتاتے ہیں پھر وہ جاتی باتی جو لوگ ہیں خاص طور سے جو ہندو جو اس کو لے کے چلتے ہیں ان کو صلاح دیتے ہیں اور اس کے بعد باوہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ ہو گیا اور یہ بات میں نے بہت کوشش کی تو وہ اپنا پیڑنام اور ریجلٹ بھی بتاتے ہیں اس طرح سے یہ سنچھے پہ ہے اس کے جو ٹوٹل اسٹینجہ ہے یعنی جو 26 اس کے ورگ ہیں اس کے پہلے ورگ میں وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں انیپکت ہوں دوسرے میں کہتے ہیں کہ ساماجک صدھار پہلے ضروری ہے آرٹھک اور راجنطھک باد میں ہے تیسرے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں آرٹھک صدھار اگر آپ کریں گے تو وہ ساماجک صدھار کے بنا بیکار ہو جائیں گے پھر کہتے ہیں کہ جاتی جو ہوتی ہے وہ کھالی کام کا بفاجن نہیں ہے کہ یہ کام اس جاتی کا اس جاتی کا اس جاتی کا اس کے ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اور اس سے دیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے منہ میں ڈیوین آتی ہے اس لیے کھالی کو یہ کہے کہ جاتی اس لیے ہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ویوار کا بھی اس میں بفاجن ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ نسلیت صدتہ کا جو استیت ہے وہ جاتی نہیں بنائے رکھ سکتی کوئی آدمی یہ کہہ ہے کہ جاتی اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ جو نسلیت صدتہ ہے وہ بنی رہے گی یہ possible نہیں ہے بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور آخر میں وہ یہ بتاتے ہیں جو اس کا نسکرس ہے کہ جب تک جاتی یا ورن ویوستہ کا وناس نہیں ہوگا تب تک دیس سکتی سالی نہیں ہوگا یہ اس کتاب کا عدیس ہے کیونکہ دیس کو سکتی سالی کرنے کی چندہ بابا صاحب کی سب سے اوپر رہی ہے اور دیس تب سکتی سالی ہوتا ہے جب دیس کے لوگ سکتی سالی ہوں اور دیس کے لوگ تب سکتی سالی ہوں گے جب وہ ایک مالا میں پروی جائیں گے اور ایک ہی مالا جب بنے گی الگ الگ بکھرا ہوا جو ہوتا ہے وہ دانہ ہوتا ہے مالا نہیں بنتی ہے مالا تب بنتی ہے جب سارے دانے مالے میں آ جائیں دیش بھکتی اور راشت بھکتی باوہ صاحب میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس چنتہ میں انہوں نے یہ آل ایک لکھا اس کو سبھی کو پڑھنا چاہیے بھارت کے جتنے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ جاتی کے اونچے پائیدان پہ اس کا فائدہ لے رہے ہیں اس لئے جاتی کو نہیں چھوڑنا چاہیتے یا جاتی کے نیچے کے پائیدان پہ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں انہیں تو جروری پڑھنی چاہیے اگر وہ بھارت دیش کے پاس ہی ہیں دیش بھکتے ہیں تو اونچے کیا نیچے کیا سبھی کو پڑھ کے ایک مالا میں ایک ساتھ آنا چاہیے جس سے دیش کا بکاس ہو دھنیوال